بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل پیر کی پہچان خاتم الانبیاء حبیب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی آپ کے بعد نہ نبی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور دین کا راستہ بتلائے کیونہ آپ کے طفائل اور برکت سے آپ کی امت میں آپ کی تابداری کرنے والے علماء حقانی و صفیاء ربانی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ کے حکموں کے موافق لوگوں کو دین کا راستہ بتلاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب دنیا میں یہی خائدہ رکھا ہے کہ کوئی دین کا یا دنیا کا کمال بغیر وستاد کے حاصل نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ کو راجع کرنے کا اور نفس کو اس کے حکموں پر چلانے کا طریقہ بغیر وستاد یعنی پیر کے کیسے معلوم ہوگا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز ناشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد اس لئے کامل پیر کی پہچان لکھی جاتی ہے اگر کوئی خدا کا بندہ یا بندی یہ چاہے کہ کوئی پیر کامل ملے تو اسے خدا کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھیں اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں کہ خدا راضی ہو تو مرید ہونے سے پہلے پیر میں یہ نشانیاں دیکھ لیں کامل پیر کی یہ ساتھ نشانیاں ہیں نمبر ایک اس کو بقدر ضرورت دین کا علم ہو نمبر دو سمجھدار عالم لوگ اس کو پسند کرتے ہوں نمبر تین جتنا علم رکھتا ہو اس پر عمل کرتا ہو نمبر چار اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ دین بدین دنیا سے نفرت ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھنے لگے نمبر پانچ سمجھدار دیندار لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور امیر اور جاہل لوگوں کے اچھا سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں نمبر چھے وہ کسی کامل اور سچے بزروں کا اجازت یافتہ ہو اس نے مرید کرنے کی اجازت دی ہو نمبر ساتھ اس کے مریدوں میں زیادہ کی حالت اچھی ہو یعنی دیندار زیادہ سے زیادہ ہوں اور اپنے مریدوں کو خلاف شرع باتوں پر روک ٹوک بھی کرتا ہو بس جس بزرگ میں یہ نشانیاں معلوم ہو وہ کامل پیر ہے اس کے مرید ہو جاؤ اور خوب دل جمع کر اس کے کہنے پہ عمل کرو چاہے دل کو کتنی ہی تکلیف ہو اور اس کو کسی طرح کی تکلیف مد دو اس کا دل خوش رکھو بس جو اس کی مرضی ہو وہ کرو اپنی مرضی کو چھوڑ دو کچھ دین و مشقت اور محنت ہوگی پھر رہت ہی رہت ہے موسیقی موسیقی